بسم اللہ الرحمن الرحیم تجلیات حکمت موضوع 145 عذاب حدیث اس امت کے اچھے لوگوں کو بھی عذاب سے امان میں ہرگز نہ سمجھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے مکر سے نقصان اٹھانے والی قوموں کے علاوہ اور کون اپنے آپ کو امان میں سمجھے گا حدیث دو اس آگ سے ڈرو جس کا طلا گہرا گرمی شدید اور عذاب ہر روز بدلتا رہتا ہے جو ایسا ٹھکانہ جہاں رحمت کا وجود نہیں ہوگا نہ وہاں کسی کی پکار سنی جائے گی اور نہ ہی کسی کی تکلیف کو ختم کیا جائے گا حدیث تین برا اخلاق دو عذابوں میں سے ایک عذاب ہے حدیث چار اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہنا متقی کا وطیرہ ہے حدیث پانچ مظلوم و مصیبت زدہ کی یاوری کے ذریعے تم عذاب خدا سے بچ جاؤگے حدیث چھ اللہ کے گھر کے زیارت عذاب جہنم سے امان ہے حدیث سات احمق کی صحبت روحانی عذاب ہے حدیث آٹھ تولانے قنوط وہ سجدے جہنم کے عذاب سے نجات دے دیتے ہیں حدیث نو لوگوں پر ظلم کرنے والا روز قیامت اپنے ظلم کی وجہ سے آندھے موہم پڑا عذاب سہ رہا ہوگا حدیث دس جھوٹی قسم کھانے میں جلدی کرنے والا بھلا کیسے عذاب الہی سے بچ سکتا ہے حدیث گیارہ جو مدد چاہنے والوں کو پناہ دیتا ہے اللہ اسے اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے حدیث بارہ وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا جس کے شر سے لوگوں نہ بچے ہوں حدیث تیرا اپنے نفوس کو عذاب الہی سے اطاعت خدا میں مبادرت کر کے بچاؤ حدیث چودہ جہنم میں وارد ہونے والے ہمیشہ معذب رہیں گے حدیث پندرہ بڑی بعید بات ہے کہ ظالم اللہ کے دردناک عذاب اور عظیم ستوت سے بچ جائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ